تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ عید کیسے منا رہی ہیں اور سپیشالٹی آپ کی کیا ہے جی کھانے میں کیا سب کو پسند ہے اور آپ کو کیا پسند ہے اور عید و لزہا کے دن کونسی کچھ سپیسیفک چیز ہے جس پہ میں اور وجیہ آکے آپ کی طرف کھا سکتے ہیں جی سب سے پہلے تو منصور بہت شکریہ اپنے پروگرام میں دعوت دینے کے لئے اور دوسرا میں آج کے اس پرمسرط موقع پر خوشیوں بھرے موقع پر جو کہ بہت زیادہ خوشیوں بھرا ہے لیکن ایک سبق بھی دیتا ہے کہ اپنے پیاروں کو جب ہم قربانی کے لئے آگے بٹھتے ہیں اور اللہ کے لئے ہمیں کس طرح سے وہ حصہ جو ہے جسے یا وہ چیز چاہے وہ جانور ہو انسان ہو کوئی بھی جسے آپ بہت پیار کرتے ہیں تو جب آپ اس کو قربان کرتے ہیں اس چیز کا جو احساس اس روایت کو جو جس طریقے کے ساتھ جس کا ذکر قرآن پاک میں ہمیں سمجھتی ہیں اس کو ہمیں ضرور سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم نہ صرف ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں بلکہ اس موقع کی جو نویت ہے اس سبق کو بھی یاد کریں دوسرا کوویڈ میں جن لوگوں نے ڈاکٹرز جو فرنٹ لائن پر ڈاکٹرز اور جن کے پیارے اپنےوں سے دور ہوئے ان سب کے لئے ان سب کو بھی ہمیں اس موقع پر ض سب سے بڑھ کر ہمارے کشمیر کے ان تمام بہن بھائیوں کو جو کئی سالوں سے جو تکلیف اور درد کے ساتھ عید گزارتے ہیں میں دعا کرتی ہوں اور سب سے التجاہ کرتی ہوں کہ ان سب کو ضرور دعا میں یاد رکھیں کہ ایک دن آئے کہ جب ہم سب مل کر اس خوشیوں بھرے موقع کو مل کر منا سکیں اب جہاں تک بات ہے آپ کی اور وجیہ کی اور سسی صاحبہ بھی بکرز عید کا موقع ہے خوشیوں کا موقع ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت اچھا کھانا بناتی ہوں تو آپ سب آئیں جو چیز آپ کو پسند ہوگی یا آپ لوگ کہیں کہ میں وہ بنا دوں گی آئیکن کو کہنی تنگ چاہے وہ دیسی ہو یا ولیتی ہو لیکن ظاہر ہے عید کے موقع پر آپ دیسی کھانے زیادہ پسند کرتے ہیں ہم سب لوگ تو آئیکن کو کال اور جہاں تک بس ٹھیک ہو گیا میں سسی پلیجو اور وجیہ جی آپ کی طرف آنے لگی ہے انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں اور آپ پھر کھانا پکا کے ہمیں دیں گی